بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد سالار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چلنل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کا ویلوگ بہت ہی اہم ہے بہت کچھ ہے اس ویلوگ میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا دو دن پہلے ویلوگ میں بتایا تھا آج وہی ہوا اس کے علاوہ شباز شریف صاحب نے ایسا کیا کہا دیا کہ پوری قومی ساملی جو احران ہو گئی پریشان ہو گئی پاگل ہو گئی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ آج کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتانا ہے اس کے علاوہ اسطور صاحب ڈٹ گئے ہیں تھوڑی سی کچھ بات شہربانوں کی بھی کرنی ہے ایس پی جو ہیں اور چھوٹی موٹی اور بھی بہت سی باتیں ہیں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا جناب آپ کے لیے بند ہو رہا ہے اور وہ کیا تفصیلات ہیں آگے جا کے بتاؤں گا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن لازمی پ دکھانی ہے ایک ویڈیو تو یہ ہے کہ ایک بندہ جناب لوٹا ہے اور وہ تمام علاقے کے لوگوں کو مل رہا ہے اور ایک بندہ آیا اور اس ایک بندے نے تھپڑ مار دیا اس لوٹے کو ناظرین یہ تھپڑ کیوں مارا کس لیے مارا اس کی کیا وجہات تھی یہ تو نہیں پتا لگ سکا لیکن جناب اس کو تھپڑ پڑ گیا اور تھپڑ مار کے وہ تیتر ہو گیا ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ لوٹوں سے بہت تنگ ہیں اور آہستہ آہستہ وہ چیز آپ کو نظر بھی آ رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ مریم نوار صاحبہ نے جناب حکم دیا ہے کہ تمام لاہور کو تمام پنجاب کو ساف کیا جائے تو آج گندے نالے کی صفائی ہو رہی تھی اور گندے نالے کی صفائی میں جناب لاشیں نکلی ہیں ایک لاش نکلی ہے اور آگے پتہ نہیں کتنی لاشیں نکلیں گی یہ بھی آپ ساتھ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اب یہ گریب کا بال کون ہے اس کو کیوں مار کے پھینکا گیا کیا وجہات تھی اس کی انویسٹریگیشن تو کوئی نہیں کرے گا زیادہ سے زیادہ اس کو ساف کیا جائے گا اور ایدی کی حوالے کر دیا ج جائے گا اور ایدی اس کو دفنا دے گی اس طرح جو غریب کا چپٹر کلوز تھا اور کلوز ہو جائے گا غریب کے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے اب بقائدہ ویلوک کا جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے شباز شریف صاحب کی بات کرتا ہوں شباز شریف صاحب نے ایسا کیا کہ دیا جناب پوری اسمبلی پاغل ہو گی یہ وائد ہمارے وزیر اعظم ہیں جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور ہمارے جناب وزیر اعظم بھی ہیں شباز شریف صاحب نے ایسا کیا جی شباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا بیسکلی شباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر لگتا ہے بہت خوش ہیں وزیر اعظم بننے میں خوش نہیں تھے اور حالات بھی یہی بتا رہے ہیں ذرائع بھی یہی بتا رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے ان کو زبردستی وزیر اعظم بنایا گیا اس کے علاوہ جناب آپ کو ایک ویڈیو اور بھی دکھاتا ہوں کہ اس میں جناب نواز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب کو ہاتھ نہیں ملایا اور مطلب ایک فارمیلٹی ٹائپ چیز ہوتی ہے وہ ہوئی اور اب سوشل میڈیا پہ بھی یہ جو ویڈیو ہے بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا آپ فیس دیکھ سکتے ہیں ان کا چہرہ بہت اداس تھا یوں لگتا تھا کہ کہا تو ان کو گیا تھا کہ وزیر اعظم آپ بنیں گے لیکن بنا دیا شباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کے دل کے ارمہ آنسوں میں بہ گئے اب تو اسی طرح ہی لگتا ہے اب ایک طرف مریم نواز صاحبہ ہیں اور دوسری طرف شباز شریف صاحب ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب میں کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں لاشیں نکلنا سے شروع ہو گئی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں صحافی اسد تور جناب وہ ڈٹ چکے ہیں اور ان کا جسمانی ریمانڈ میں مزید توسیح ہو گئی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں میں ڈرتا نہیں ہوں ان حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہی وجہ ہے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ املان ریاض ہو یا اسد تور ہو ان کو آج کل ان پہ جو بجلیاں گرائی جا رہی ہیں ان کو اوریس کیا جا رہا ہے اور اسد تور صاحب جناب کھڑے میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور آگے دیکھتے ہیں کہ جناب ایسا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے سوچل میڈیا پہ آج کل ایک عورت کو بہت زیادہ ہٹ کیا جا رہا ہے اور ہٹ کروایا جا رہا ہے وہ ہٹ دوسرے والا ہے ہٹ کروایا جا رہا ہے اور وہ ہیں صحبیہ شاید آپ کو پتا ہے کیپی کے اس حملی میں انہوں نے جوتا لرائیا اور وہ ویڈیو ان کی وارل ہوئی ہے پورے سوچل میڈیا پہ اور آج جناب ایک صحافی ہیں یوٹیوبر ہیں سوراب برکت صاحب انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے پشتوں میں جو مجھے بات ہے آپ وہ بتا دیں مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی تھی یا مجھے وہ بات کی سمجھ نہیں آئی تھی جہاں پہ نازیبہ الفاظ آپ کے لیے یوز کیے گئے اور محترمہ نے کہا کہ جناب آپ مجھے حریص کر رہے ہیں ناظرین میں نے دو دن پہلے آپ کو ویلاغ میں بتایا تھا کہ یہ جو عورت ہے یہ ایک مشن پہ نکلی ہے اور وہ مشن ہے کہ مریم اور انگزیب کو کاٹنا ہے اس نے اور عظمہ بخاری کو بھی کاٹنا ہے اور یہ بہت جلدی اوپر آنا چاہتی ہے اور تھوڑی سی سائیکو ٹائپ بھی لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے ایسے بندوں کے لیے کہا گیا ہے کہ میڈیکل سائنس میں کوئی علاج نہیں ہے اور اس پہ الزام لگا دیا جناب اس نے سوال کیا تھا دیکھیں اکلمندی کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ کسی صحافی نے سوال اگر غلط بھی کر لیا ہے اور وہ آپ کو اچھا نہیں لگا تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ مجھے آپ کا سوال اچھا نہیں لگا میں آپ کو جواب نہیں دوں گی یا میں آپ کو اچھا صحافی نہیں سمجھتی یا آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی یہ تو ایک مناسب طریقہ ہے لیکن اگر یہ بات کر دینا کہ آپ مجھے حیث کر رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ نے اس پر بھی الزام لگا دیا اور بہت اچھا وہ صحافی ہے اور یوٹیوبر ہے بہت دنیا اس کو دیکھتی ہے سوراب کو اور آج اس کے ساتھ یہ ہو گیا اور سوشل میڈیا بھر چکے اس کے خلاف اور دھڑا دھار اس کے خلاف کمپین شروع ہو چکی ہیں پی ایم ایل این کے جانب سے دوسرا آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری ایک ہیرو ہیں شہر بانو نکوی اور منصور علی خان صاحب نے ان کا پاڈکاست بھی کیا ہے اور طیبہ راجہ نے بڑا الزام لگایا تھا ان پر کہ مجھے چھے گھنٹے سات گھنٹے لے کے لے بلٹی میں پھرتی رہی ہیں اور آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ شاہی خاندان سے ان کو سپیشل دعوت دی گئی ہے شاہی خانے کی اور شاہی میوان بننے کی فیملی کے ساتھ اب یہ کہا جاتا ہے میں نے ان کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیلز بتائی تھی اب یہ کہا جاتا ہے کہ موسن نکوی جو اس وقت چیرمن پی سی بھی ہیں اور نگران وزیر اعلی تھے یہ ان کی رشتدار ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے رشتدار جو ہیں وہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں رافعہ حیدر جو کمیشنر تھی جو ڈی سی لاہور تھی وہ بھی ان کی رشتدار کہا جاتا ہے کہ ان کی رشتدار ہیں اور اب یہ شہر بانو ہیں ان کا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی موسن نکوی کی رشتدار ہیں اور موسن نکوی صاحب آپ کو پتا ہے نکوی صاحب ہیں یہ بھی نکوی صاحب ہیں اور اسی طرح ہی اپنے خاندان کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ احمد شاہ کے ساتھ جناب احمد شاہ جو ہے پی ٹی اے کا ورکر ہے اور پی ٹی اے کل اتجاج تھا بہت بڑا پاکستان کار پورے پاکستان میں اتجاج ہوا لاہور پنڈی صاحب والمولتان ہر جگہ ہی لوگ باہر نکلے اور لوگوں نے اتجاج کیا اور پولیس جو ہے ان کی طرف سے پکڑ زکر جاری سی پولیس نے بہت سارے معصوم لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اپنی گاڑیوں میں بند کیا اور جیل لے گئے ان میں ایک احمد شاہ بھی تھا احمد شاہ کل تک بلکل ٹھیک تھا لیکن ایسا کیا ہوا کہ جب وہ پولیس کی حراست میں آیا تو پولیس نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ اس کو اتنا مارا تشدد کیا آخر ایسا کیا کیا کہ وہ رات و رات ہسپیٹل پہنچ گیا جناب وہ ہسپیٹل ہے اس وقت اور سوچل میڈیا پہ کمپین چل رہی تھی کہ ان کو ہسپیٹل پہنچا دیا گیا ہے فوراں سے پہلے ہسپیٹل پہنچے اور ہسپیٹل میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ بہت زیادہ سختی ہے ہر بندے کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور ابھی تک سختی ہے جب میں یہ ویلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں ایسی کیا وجہ ہے کہ ان سے ملنے نہیں دیا جارہا بہت ساری ویڈیوز بھی سوچل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان کے خلاف اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اور زلے شاہ کیس بننے والا ہے جناب زلے شاہ کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا اور اب ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا وہ کہتے ہیں کہ ان کا شوگر ڈاؤن ہو گئی تھی شوگر لیول ان کا ڈاؤن ہو گیا تھا لیکن اگر شوگر لیول ڈاؤن ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں بنتا کہ آپ کسی کو مطلب اس طرح پروپر ہسپیٹل میں لے جائے اور وہ ایڈمیٹ ہو جائے لیکن اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بہت تشدد کیا گیا اس کو بہت مارا گیا ہے اور اس قسم کی جناب وہ باتیں چل رہی ہیں اب اللہ بہتر جانتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے بہتر کرے اللہ تعالی اس کو زندگی صحیح دے کیونکہ وہ بھی پاکستان کا شہری ہے وہ بھی باپ ہوگا وہ بھی بیٹا ہوگا وہ بھی بھائی ہوگا اللہ تعالی اس کو زندگی اور صحیح دے لیکن پولیس کی طرف سے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کارنامے انجام ان کو آرڈر دیا جا رہا اور بہت کچھ کر رہے ہیں مزید کی بات ہے کہ درہلے سے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور کل کے تجاج میں آپ نے دیکھا کہ اے ایس پی جو شہر بانوں ہیں وہ اسی طرح ہی بندے اور بندوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں بند کروا رہی تھی اگر تو یہ محسن نکوی کی رشتہ دار ہیں پھر تو ڈیفینیٹلی ان کو فل سپورٹ دی جائے گی پرموٹ کیا جائے گا اور اس وقت سب سے زیادہ ان کو پرموٹ ہی نہیں ہوئی کیوں کیا جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ شاہی خاندان میں ان کو دعوت بھی مل چکی ہے اس کے علاوہ جناب پیسے پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے اپنے فائدے کے لیے یا چھیٹ چھاڑ کے لیے یا مزا لینے کے لیے چسکے لینے کے لیے واللہ علم مجھے نہیں پتا کہ ان کے ذہن میں کیا تھا اور انہوں نے جناب سینیٹ میں قراردار بھیج کی ہے کہ فیس بوک یوٹیوب ٹک ٹاک ہر چیز کو بند کر دیا جائے اب بندہ پوچھے کہ اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ شیطانی عمل کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ سارے سوشل میڈیا کو بند کر دیں گے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ نیٹ سے ہے سوشل میڈیا سے ہے پتہ نہیں کتنے لوگ لوگوں کی روزی روٹی اس سے چل رہی ہے آپ کا آسانی سے ایک قراردار جمع کروا دینا آپ کروڑوں لوگوں کے پیٹ پر ٹانگ مار رہے ہیں ناظرین یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر سکا یہی ہیں وہ لوگ جو پاکستان جنہوں نے پاکستان کو کھوکلا کی ہے کمزور کی ہے پاکستان کو تباہی دھانے پر پہنچا دیا ہے ایسے لوگ جناب پرچیوں پہ آتے ہیں اور پرچیوں واوا نوٹ اکٹھا کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ترقی پسند ممالک میں شامل نہیں ہونے دیتے یہی لوگ کہا جائے تو پاکستان کے دشمن ہیں امیدہ ناظرین میرا آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگ ہوگا اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا میلتہ